ایوین تا پاکستانی فیملی ریکش ہے تو کیسے ہیں آپ سامیرانہ مجال ہے میں نا نا دی تو یار سیچویشن بہت خراب ہے ان پاکستانی لوگوں کو بندہ کیا بولے ان کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں نے ایسی حرکتیں لگائی نہیں ہے پاکستان میں کے بندہ ان کو کیا بولے نہ آرمی کا خیال کر رہے ہیں نہ کسی اور کا خیال کر رہے ہیں کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے ان کمینوں کو بندہ کیا بولے پاکستانی لوگوں لگا کر عوام کے سرد عمل پر قابو پا لیا جائے گا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے درختوں کو آگ لگائی جا رہی ہے ایسے حالات اس سے پہلے ہم لوگوں نے نہیں دیکھے ہم لوگوں نے گیٹ نمبر ون جی ایچیو کا جس کو آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ فروٹیسٹرز کو باہر توڑ پوڑ کرتے دیکھا اس کے ایسا مناظر ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے میں سوچتا ہوں کہ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے پھر وہ کیا سوچتے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے یہ کیا ہے یہ بہت ہے دوسرا زندہ نہیں ہے تو کبر میں ہوں گے تو بچارے کربٹیں بدل رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہے پچھتر سال پہلے ہم نے اپنا ملک آزاد کروایا تھا شہر اقتدار یعنی capital of the country بالکل بلوک ہو گیا اور جام ہو چکا وہ باقی جتنے ملک کے مختلف شہر ہیں اس کے اندر جگہ جگہ پر پروٹیسٹ چل رہے ہیں اسی طرح آداروں کے آداروں پہ آج یہ حملہ آور ہو رہے ہیں اب دیکھنا ان کے گھروں میں سے نکال کے ہم ان کو ماریں گے ان کا بتائیں گے کہ کیسے شیلنگ کی جاتی ہے کیسے لاتھی چلائی جاتی ہے گاڑیوں کو آق لگا دی گئی ہے فائرنگ ہو رہی ہے تو معاملات کافی خراب ہیں دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہے اس بات کا جو آج موڈیز نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے لون کے پر بینکرپٹ ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے بینکرپٹ کو آپ پہلے بھی ہوئی چکے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دشمن کو اپنے پہ ہسنے کا موقع دے رہے ہیں نمست دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکت ہے دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہے کہ جنہ بھی آج سوچتا ہوگا کہ پاکستان بنا کر بہت بڑی گلتی کر دی کیونکہ آج پاکستان کا وہ حال ہو چکا ہے کہ اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچاؤ گا آج پیشاور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے سمرتھک آگزنی اور توڑھوٹ کر رہے ہیں اب تک چھے لوگوں کی موت کی خبر ہے اسی بیچ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے پور گورنر اور پی ٹی آئی لیڈر عمر چیما کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے منگلوار کو گرفتاری کے بعد آج عمران خان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا انہیں جانچ ایجنسی نیب کے آرڈر پر پاکستانی رینجرز نے اریسٹ کیا تھا اس کے بعد خان کو پوچھتاچ کے لیے راولپنڈی میں نیب کے ہیڈکوارڈر میں شفٹ کیا گیا پاکستانی اخبار کے مطابق ہنسا کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے پاکستان میں سکول بھی بند رہیں گے راجتانی اسلام آباد پنجاب راند اور پیشاور میں دھارہ ایک سو چھتالیس لاغو کر دی گئی ہے اور اسی دوران نیب راولپنڈی کے حکامات پر انہیں یہ ہاتھا عدالت سے گرفتار کیا گیا عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس اور وقلہ میں تصادم بھی ہوا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بھاری نفری بھیجی گئی جس کا اندازہ فوٹیج سے لگایا جا سکتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد کم و بیش ملک کے جو تمام چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، پشاور، کورٹا سمیت چھوٹے شہروں میں بھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے شہرائیں ہیں ان کو بلوک کر کے احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد پنجاب میں دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ کر دی گی جبکہ لاہور میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا کیا دفعہ ایک سو چھوالیس لگا کر عوام کے اس رد عمل پر کابو پا لیا جائے گا یہ پنڈی صدر میں بھی جو سینسٹی ویریہ ہے ذرا میں چاہتا ہوں ذرا وہ فوٹیجز بھی آپ دکھائیں اور یہ دکھانے کا مقصد میں یہ دکھ سے دکھا رہا ہوں کہ یہ لوگ اندر جا رہے ہیں ان جگہوں کے سامنے سے ہم گزرتے ہوئے بھی انتہائی عدب سے اور ڈرتے تھے اتنا احترام ہے اور یہ یہاں پر گیٹ توڑ کر یہ اندر سینکڑوں کی تعداد میں چوئی صاحب یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں آپ کے سامنے ہماری سکرین نہیں ہے صدر میں پنڈی میں انتہائی سینسٹی ویریہ سینسٹی ویریہ جگہ میں پھر بھی ریسٹرین سے اس کا نام نہیں لے رہا اس کے آوٹر گیٹ جو ہیں لوگوں نے اور وہ اندر گھسے ہیں تو یہ مناظر جو ہیں بڑی تکلیف تھے مناظر ہیں یہ عزت کرنی چاہیے اچھا اور یہ لار کے کور کمانڈر کے لیول کا وہاں نہیں یہ تو جی بس سیدھا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو ہمارا جو ہیڈ کورٹر ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں اندر ہاں 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 تو یہ تو بہت افسوسناک مناظر ہیں کہ یہ کس نے اس طرح حالات پیدا کیا اور ایسے کام کروائے کہ یہ لوگ اس طرح آمنے سامنے آگئے ہیں یہ عمران خان ہی تو ہے بس یہ اب یہ جہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے جتنا انہوں نے یہ کنسید بھی کیا اگر انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ اور جو چپاہی ہیں وہ حکم عدودی نہیں کر رہے چی ماں صاحب سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ آج اگر قیدیعظم زندہ ہوتے تو وہ کیا سوچتے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے یہ کیا ہے یہ دوسرا زندہ نہیں ہے تو قبر میں ہوں گے تو بچارے کروٹیں بدل رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہے what kind of master I have created کیا ہے ایک تو یہ دکھ والی بات ہے دوسرا اس میں یہ کہوں گا آج جو کچھ گیا ہے اس میں جے شنکر صاحب کا یا بھارت کا جو ایک ان کا ریزرویشن ہے کہ not to start a dialogue or trade or anything اس کو تقویت مل رہی ہے دوسری تیسری سب سے قطرناک بات یہ ہے کہ جب جی ایچ کیو کو آج ایڈیفینڈ نہیں کیا گیا لونڈے لپاڑے اپنے صرف پتھر بٹے اور چھڑیاں اٹھا کے اندر گھوسے ہیں تو اس سے signal دنیا کو یہ کہا ہے کہ یہ country has atomic assets نہیں تو یہ بھی بات کرنا جاتا ہے اسی طرح atomic assets پہ بھی لونڈے لپاڑے لے کر آپ کے انہی دفاتر میں گھوس جائیں گے ان لبائٹریز میں گھوس جائیں گے آپ کے atomic assets یہ signal دے رہے ہیں آپ نے دنیا کو یہ تو پروف کر دیا ہے کہ we are not non-workable nation we are not workable country ابھی آج سے تین دن پہلے چائنہ کا فارنم نیسٹر آپ کی منتیں کر کے گیا ہے یہاں پہ کہ خدا را کچھ ذہم کرو ہمارے اوپر ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو لیکن you have proven yourself کہ you are not workable ادھر ہو یہ ویڈو ختم یار پاکستانیوں کیا کر رہے ہیں جو لوگ باہر ہیں کہ تم لوگ شرم آ رہی ہے تھوڑی سی یار تم لوگ کر کیا رہے ہو بھائی اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہو یار اپنے ملک کی چیزوں کو تم ایسا جلا رہے ہو جیسے دوسرا ملک ہو لوگ تو دوسرے ملکوں کی بھی ریسپیکٹ کرتا ہے ان کا بھی خیال کرتا ہے تم اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں اپنی فوج کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں شرم کرو یار شرم کرو کچھ کرو خیال دنیا تماشی ہمارا دیکھ رہی ہے کیا بنا ہوا ہے پوری دنیا ہم پہ اثر ہی ہے آرمی جو ہماری یار شان ہے جو ہمیں پروٹیٹ کرتی ہے ہم جو سوئے ہیں جو بھی ہے بھائی ہمیں پروٹیٹ کر رہی ہے وہ ہمارے لئے جان ادھر بارڈر پہ گھڑے ہوگے دیتی ہے سب کچھ کرتی ہے تم ان کوئی گالیاں دے رہے ہو تم ان کی عزت کو اچھار رہے ہو تم ان کی گھروں کو آگ لگا رہے ہو اور کور کمانڈر سر کے گھر میں گھسے ہیں یہ غلط کام کیا مطلب یار تم لوگ کیا حرکتیں تم لوگوں نے لگائی ہوئی ہے یار پاکستانیوں وجات میں ایک بولتا ہوں بات یہ جو ہماری نیشن ہے نا یہ اس کے دماغ کوئی بھی نہیں عمران خان اتنے دودھ کا دھلاوا تھا تو ساڑھے تین سالوں میں اس نے کیوں نہیں کچھ کیا دیش کے ساتھ بلکر پھر ابھی جب کیس اس پہ نکل رہے ہیں تو شاہ خانہ کا بھی نکلا اور بھی سارے جب اس پہ کیس نکلے ہیں بلکر سامنا کارنا دالت کا بھائی لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے تجاج کرنے کی کیس کھلا تو کھلا کیوں ہے اس پہ تو اگر جاتا ہے تو ساتھ بندے کیوں لے گے جاتا ہے بولتا ہے کہ پہنچو عدالت میں پہنچو عدالت میں اکیلہ جا نا جیسے نوازری کو گرفتار کیا تھا بلکل بلکر بلکر بندہ ہے مرد ہے تو پھر سامنا کار مرد ہے تو یہ لوگوں کو بڑکانا یرکانا اپنے ملک کو نقصان پجھا اپنی ملک کی عملاق کو نقصان پجھانا لوگوں کو یہی بول رہا ہے اب تمہارے پاس ٹائم ہے نکلا یہی تو وہاں لوگ پاگل ہوگے باہر نکلا یار آرمی ایک عزت ہے تم لوگ آرمی کو ویک کرو کہ کیا بنے گا آرمی کو آرڈر نہیں ہے گولی چلانے کا تب ہی وہ کچھ نہیں کہہ رہا اگر ان کو آرڈر ہو گولی چلانے کا کوئی روڈ میں نظر نہ آئے گا بلکر صحیح بات ہے وجہ ابھی وہ اپنی نیشنل پر گولی چلانے چلاتے نہیں ہیں نہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو بتا آزاروں بندے مار جائیں گے یہ بتا ہے وہ اپنی ریسپیکٹ اپنی عذر کی خاطر چوپ ہے دیکھو اگر عدالت کچھ غلط فیصلہ کرے اگر ہاں پروو نہ بھی ہو پھر بھی غلط آر کرے تو پھر تم لوگ بھئی احتجاج کر سکے توڑ پھر نہیں کر سکتا اگر اس کے کیس نکلا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جو بھی یہ فیصلہ ہوگا سب کے سامنے ہوگا تم پاگل بھی در نہیں گو کہ گرفتار کیوں کر لیا یہ کیوں کر لیا اور بھائی صاحب کہ وہ وارنٹ جاری ہوئے تو کیا رہوے تو نہیں کر لیا کوئی جلے تو نہیں ہے جو پاگل تو نہیں ہے اپنی فوج کی اپنی مصالح واجی ریسپیکٹ کرو اور آج پوری دنیا لوگوں میں دنیا میں اس کو بدنام نہ کرو بابا بدنام کر دیا انہوں نے برباد کر دیا ہمارے ملک کو سب کچھ ویسی ہم لوگ بدنام تھے آج ان دے دو دن ہم ان پاکستانیوں نے بیٹرہ نائزل آئی لیول پر بلکل کارتی ہے ہمانستان سے بھی نیسی چلے گئے ہیں اتری یار ویڈیو ختم کرتے ہیں لا تو واقعہ بہت خراب ہے نا انٹرنیٹ ہے نا کچھ عالت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بنی ہوئے ٹینشن ہے دار طرف اتری ویڈیو ختم کردے تو بات